یکی جن صاحب اس پہ جو آج سوہیب مقصود صاحب نے اپنا رونا رویا ہے نا اگین وہ ذاتی نویت میں تو وہ جذباتی ہو سکتے ہیں وہ اپنے بارے میں ان کی جو ہے تاثر وہ خلط ہو سکتے ہیں لیکن جو جنریکلی ان کی جو بات ہے نا اس سے میں پورا گئی صاحب کہتے ہیں میں پڑھ دیتا ہے پلیز سوہیب مقصود صاحب کہتے ہیں کہ اس تارہ گیموں میں ان کو دو سیزن میں پی ایس ایل میں کھلائے نہیں بینچ پر رکھا ایک تو یہ ان کی بات ہے اس کے علاوہ کہتے ہیں یہ اس سب چیز کی بات کہ جب میں پلیئر اور در ٹورنمنٹ بھی ایک دماغ بانا تھا پی ایس ایل کے اندر اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی دومیسٹک کیوں پر پینتیس سال کی ایک لیمٹ لگا دی ٹی ٹوئنٹی دومیسٹک کیوں پر اور اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں ان پلیئرز کو جو سکوارڈ نمبر ٹو تری ایلڈر جو ہے ان سے اور جو ان سے چھ سات سات ایلڈر ہے وہ اب ٹیم کے اندر جو ہے وہ شریک ہوئے ہیں تو ایک شخص بات کر رہا ہے کہ سر بیسکلی سر یہ ہوئے ہیں آپ کہہ لیں سینڈوچ ہوئے ہیں یہ اس چیز کا بیئر پروڈیٹر ہیں کہ نہ یہ اپر ٹرانچ میں کھیل سکے نہ لور میں کھیل سکے نہ وہاں پہ کوئی ٹومیسٹک میں کر سکے نہ نیشنل میں کر سکے یہ درمیانے رہے لیکن پلیئر اچھے تھے اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں چلے ہم مان لیتے ہیں اور اس سسٹم کی جو بناوٹ ہے اور اس کا جو ایک سرکلر ایفیکٹ ہے اس مشینری کی اندر ان کا کوئی جب نہیں بنا سسٹم تو یہ وہ بات کر رہے ہیں دیکھیں اس میں جو پارٹ ہے نا پی ایس ایل والا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ پی ایس ایل is a corporate thing ایک جو فرینچائز تھی اس نے فیصلہ کیا کہ ہم نے شہر مقصود کو پک تو کیا ہے پر میچ نہیں کھلانا اور اس کا ترن اوور بھی زیادہ ہے نا سر کہ وہ ہر سال ہونے ہیں اس کا ترن اوور زیادہ تیز ہے بنیادی ہمیں جو اختلاف ہے کہ پاکستان نے ٹی ٹوینٹی کی اوپر جو قید لگا دی کہ 35 سال سے اوپر کا شخص نہیں کھیل سکتا یہ کس طرح لگا دی دیکھئے اس پہ جب آپ کسی سے پوچھیں گے آپ جب پی سی بی سے رائے لیں گے وہ کہیں گے جی کہ ہم نے تو بڑا نیک نیتی سے یہ کیا ہے کیونکہ ایک شخص اگر 35 سال کا ٹیم میں کھیل رہا ہے ڈومیسٹک میں تو اس نے ایک یانگسٹر کی جگہ لی ہوئی ہے اور اس کے پاس پرموٹ ہو کے نیشنل سائیڈ میں آ کے دینے کے لیے کتنے ہوئی سال ہوں گے تو ہم تو ایک یانگسٹر کو جگہ دینے کے لیے اس کو نہیں کھلا رہے ہیں اب یہاں پہ میرا نے ایک جواب ہے وہ یہ ہے کہ ڈومیسٹک ٹیمز یہ پلیز اپنا خیال درست کریں کہ ڈومیسٹک ٹیمز کا تعلق صرف اس لیے نہیں ہوتا ان کا مقصد کہ انہوں نے آپ کی نیشنل سائیڈ کو پلیئر دینے ہیں پوری دنیا میں ڈومیسٹک ٹیمز جو ہوتی ہیں وہ خود سے ریونیو جنریٹ کرتی ہیں ایک انٹیٹیز ہوتی خود سے ایکزیکٹلی سو بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ٹیم کو اس کی ضرورت ہے ٹیم کو وہ اگر جتوار ہے ٹیم اس سے ریونیو کماری ہے تو وہ چاہے چار سال کا ہے چاہے چالیس سال کا ہے ٹیم کو کیا لگے سر اس طرح آپ یہ دیکھ لیں جس کے ہمارے جس میکنزم اور جس چیز کے بائی پروڈکٹس ہمارے بیسٹ آف تی بیسٹ ہیں جس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب موجود ہے جس میں وسین اکر موجود ہے جس میں وکار یونس موجود ہے میں صرف بولنرز کی بات کروں فیلحال بیٹسمن بھی بہت ہے انگلینڈر کاؤنٹی سسٹم انگلینڈر کاؤنٹی سسٹم تب کہتا کہ ہم نے پلئیر لینے ہے جو صرف ہوں گے ٹھانہ سال کے تو کاؤنٹی سسٹم ان کا کلیپس کر جاتا سیدھی بات ہے دوسری طرح صاحب یہ دیکھ لیں جو پی ایس ایل کی حتقہ بات کر رہے تھے ہمارے جو اس وقت کیپٹر محمد عزوان صاحب وہ جب کراچی میں کھیل رہے تھے تو وہ بڑی دیر خود بھی بینچ رہے ہیں تو یہ تو چیز پی ایس ایل کی حد تک سائٹ پہ ہوگی پی ایس ایل سائٹ پہ کر دے دومیسٹک میں سر کاؤنٹی سسٹم جو ہے جو ایک دومیسٹک کرٹیٹ کا سسٹم ہے انہوں نے اس کو اتنا ایلیویٹ کیا ہے اتنا اس کے اندر انویسٹ کیا ہے کہ وہ ان ایٹس سیلف ایک پیرلل لیگ کہلیں یا پیرلل ایک دنیا کہلیں جس کے اندر سے پلئیر جو اچھا ترین پلئیر ہے جو کریم آف دو کریم ہے وہ جب نکلے گا تو وہ ایک شو ان ہے فور ارنیشنل سائٹ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا جو باقی رہ گیا ہے رانجی ٹروفی دیکھ لیں انڈین کی دومیسٹک سائٹ آپ دیکھ لیں اس کے اندر ان کا ایک اچھا کریئر دومیسٹک پلئیر جو ہے فرس کلاس کھلا ہوا وہ بندہ جو ہے وہ ان اس ہون لائف سٹائل وہ بہترین ہے وہ بڑا میر آدمی ہے وہ میر آدمی ہے یہاں پہ انفرچنیٹلی میں تو صحیح یہ کہتا ہوں کہ میں چلے فالو کرتا ہوں شو کی حد تک بھی کرتا ہوں ویسے بھی دیکھتا ہوں مجھے کبھی انٹرسٹ نہیں پیدا ہوا کہ میں دومیسٹک کے اوپر فوکس کروں وہ میں بھی شاہد لیکن میرے لئے کبھی انٹرسٹ کسی نے پیدا ہی نہیں کیا آپ دیکھتے کہاں پہ آپ کو ٹی وی پہ دکھائے ہی نہیں چاہتے آپ کو گراؤنڈ میں نہیں آنے دیا جاتا دومیسٹک میچز میں وہ بھی ہمیں یاد ہے کہ اسٹیڈے بھی بند کر دیا تھا انہوں نے تو کیسے انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا سو بنیادی بات یہ ہی ہے کہ ان کو دومیسٹک ٹیمز کو خود سے ریونیو جنریشن انٹیٹی ہونا چاہیے یہ بلکل ایسے ہی ہے ہم نے پہلے بھی ایک اپنی تھیری پیش کی تھی کہ ہماری جو ہے نا جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پی سی بی چیف سے وہ ریکوائرمنٹ ہی غلط ہے ہم پی سی بی چیف لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ جی پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ٹھیک کر دو بھائی اس کا یہ کام ہی نہیں ہے ٹھیک کرنا پاکستانی from a cricketing point of view پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو performance کی بہتری ہے نا that's a by product that's a by product of something else آپ پی سی بی کا چیف لے کے آؤ اور آپ اس کو سیدھا سیدھا کہو کہ بھائی جن پچھلے سی بی کا turn over اتنے million dollars کا تھا اب آپ آئے ہو تو آپ کے ہوتے ہوئے کتنے million dollars کا اضافہ ہوگا اس کا turn over میں جب وہ اس میں اضافہ ہو جائے گا اور جب اس کی allocation اضافے کے بعد جو پیسہ trickle down ہونا ہے جب وہ ٹھیک ہوگی تو performance تو automatic نہیں ٹھیک ہو جائے گی آپ نے تھوڑے پی سی بی چیف نے تھوڑے فیصلہ کرنا ہے کہ wicket keeping کون کرے گا open کون کرے گا balling کون کرے گا لیکن میرا خیال ہے یہ ہور ہے بڑے سالوں سے لیکن زیادتی کی بات ہے نا زیادتی کی بات ہے you pick your favorites based on کہ آپ کو کون پسند ہے یہ personal preference کی بات نہیں ہے یہ performance کی بات ہے اور performance کے علاوہ یہ اس چیز کی بات ہے کہ آپ نے eventually آگے جا کے لوگوں کو کیا دینا ہے آپ نے consistent approach رکھ کے مارے کھا کے آگے جانا ہے تو وہ بہتر ہے مسئلہ یہ ہے سر کہ ابھی ہم جیتے ہیں نا سر یہاں پہ جیتے ہیں اور شلے میں جیتے ہیں مجھے اس چیز سے ڈر بھی لگتا ہے خوشی بھی ہوتی ہے ڈر بھی لگتا ہے کہ یار اس سے یہ ہو گیا دیکھا نا سلمپ تھا اب ہم واپس آ لیں یہ اس چیز کو جس طرح جب ہم یہ mentality change کر پائیں گے تو ایسا ہی تب بہتری کی طرف جائیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے